بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان حاشوی شو میں لندن سے آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں آج لاہور میں عاصف علی زرداری کی چودی شجاعت کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ مونس الہی اور پرویز الہی کو بلائیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں آگے سے کیا جواب ملا اندر کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے اور دوسری طرف عمران خان نے الیکشن کمیشن کے انڈر عام انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر زمنی انتخاب ہوا اور زمنی انتخاب میں نتائج آئے جس میں نمبرز جو ٹیبل پر موجود ہیں اس کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف اکثریت میں ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ پوزیشن میں موجود ہے کہ وہ حکومت بنا سکے پاکستان مسلمی قنون نے اپنی ہار کا اعلان کیا اور اس وقت یہ کہا گیا کہ بہت ہی گریس فولی اپنی ہار کو تسلیم کیا گیا ٹیلی وین پروگرامز کے اندر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی عمران خان صاحب کیوں خوش نہیں ہے ابھی بھی وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور نرازگی کا اظہار انہیں ایک دفعہ نہیں بار بار کیا لیکن ویورز کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی نونلی کے لوگوں نے اس زمنی انتخاب کے بعد ایک سیریز آف سٹیٹمنٹس جاری کی جس میں رانہ سناؤلہ جنہیں آج فضل رحمان نے حکیم سناؤلہ کا نام دیا ٹائٹل دیا وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کچھ لوگ غائب بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پہنچیں پھر سپریم کور پاکستان کے اندر ایک درخواست گئی اس درخواست کی روشنی کے اندر عدالت نے یہ کہا کہ ابھی جرم نہیں ہوا جرم ہونے دیں پھر اس کے بعد ہم توہین عدالت کی کاروائی بھی کریں گے اور آپ ریکارڈ کے اوپر تمام چیزوں کو لے کر آئیں اور پھر رانہ سناؤلہ صاحب پھر سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں یعنی پچھلے پندرہ گھنٹوں کے اندر چار پریس کانفرنسز پاکستان مسلمین کی طرف سے کی جا چکی ہیں اور ان کا حدف کیا تھا زمنی انتخاب حمزہ کو کرسی پر کیسے بٹھانا ہے اور پھر جہاں پر گریس فولی اپنی شکست کو تسلیم کیا گیا ایسے بیانات آنا شروع ہو گئے جس میں صرف اور صرف لوگوں کو غائب کرنے کی بات تھی پانچ افراد غائب ہو سکتے ہیں اور پھر پانچ سے یہ پچاس ہو گئے رانہ سناؤلہ نے یہ بات کہی ٹیلیون کیمروں کے سامنے کہ ان کی ضمیر کی آواز ہوگی ایک ڈیسپریشن ہے ذرائی فضل الرحمن صاحبی میدان میں آگئے فضل الرحمن صاحب نے کیا کہا پھر انہیں کہا کہ زمین اس طرح گرم ہو جائے گی کہ ان یوتھیوں کو اپنے لیے اس زمین پر چلنا مشکل ہو جائے گا یہ بیانات ہیں ڈیسپریشن کی علامت ہیں ایک غم و غصہ پائے جاتا ہے وہ اتحاد جو کسی کے کہنے پر بنایا گیا آج پاش پاش ہوتا ہوا نظر آیا چونکہ آج طاقت جنہوں نے فیصلے کرنے تھے پاکستان کی سیاست کے اندر خاموش ہیں اور اس حد تک خاموش ہیں کہ پاکستان کی عدالت پاکستان کی عوام کی عدالت اپنا ایک فیصلہ سنایا ویرس چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد پاکستان کے اندر حکومت یعنی پنجاب کی حکومت بدلنے جا رہی ہے پرویز علاہی صاحب اگر جو ووٹ جس طرح موجود ہیں جو سپورٹ انہیں موجود ہے اگر اس کو فالو کیا جائے کتاب کے اندر تمام چیزیں اگر رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلتی ہیں تو پھر حالات اتنے مشکل نہیں ہوں گے اور ایک حکومت بنانے کے اندر ایک واضح اکثریت موجود ہے جو انہیں مل گئی ہے اور اس کے بعد وہ حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اب کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہی ہیں پنجاب اسمبلی کی سیکیورڈی کے لیے خط عدلیہ کے حکم کی تعمیل میں ہے ایک دوست مزاری صاحب ہیں ڈپٹی سپیکر ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوان کی کاروائی کے دوران کچھ اناثر کچھ غلط کر سکتے ہیں ایوان کی کاروائی مجھے ایوان کی کاروائی چلانے سے روکا بھی جا سکتا ہے پنجاب اسمبلی وضیعالہ کے انتخاب کے عمل میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے یہ ان کا کہنا ہے چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ میدان جنگ بن گیا پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایوان بھین پر تشدد سرگربیوں سے میری جان کو خطرہ ہے یہ دوست مزاری صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے اور وضیعالہ کے انتخاب کے دریان سیکیورٹی فورسز تائنات کی جائے گی یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے اور انہوں نے یہ بیانات جاری کیے اور پاکستان کی تاریخ میں پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیس کے دستے اندر داخل ہوئے لاتھی چارج ہوا لوٹے چلائے گئے یعنی یہ پہلی دفعہ ہوا اور کس کی موجودگی میں ہوا دوست منظاری کی موجودگی میں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو اندرونی کہانی تھی اس پر جانے سے پہلے اس ملاقات کی جو چوری شجاعت صاحب کی اور عاصف علی زرداری صاحب کی بہتی مسد کا اطلاع موجود ہیں پاکستان مسئلی قنون کے حلقوں کی جانب سے کافلی کے کچھ لوگوں کی جن سے بات ہوئی اور خبر بہت گرم ہے کہ کسی طرح جو کاروائی ہوگی اسے خراب کیا جائے گا اور نونلی کے لوگ اس کاروائی کو خراب کریں گے اور یہ بھی این ممکن ہے کہ کاروائی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس ایوان کو اس ورڈنگ کو چلانا مشکل ہو جائے گا اسی لیے اب یہ خط دوست منظاری کا سامنے آیا دوست منظاری صاحب کا کردار پاکستان کے لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے یہ وہی دوست منظاری صاحب ہیں جن کے اوپر لوٹے چلائے گئے جنہیں مارا بھی گیا اور یہ لوٹے خود بھی ہو چکے ہیں چونکہ ان کے مطابق وہ اس وقت حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور نونلی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے کردار کو پچھلے الیکشن کے اندر دیکھ بھی لیا کس طرح گیلری میں کھڑے ہو کر انہوں نے حمزہ شہباز کو ایوان میں وزرعالہ منتقب کروایا اور ایوان عدل کی بلڈنگ کے اندر پنجاب اسمبلی کے بہت سارے سیشنز بھی انہی کی موجودگی میں انہی کی سربراہی میں منعقد کیے گئے ہیں اب آپ کو ہی بتا رہے چلیں اس خط کی ٹائمنگ بڑی امپورٹن ڈیویورز ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے سیکیورٹی کے لیے خط لکھنا اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسین بھی موجود ہے جس میں کہا گیا کہ تمام عراقین کو سیکیورٹی کے اندر بھیجا جائے یعنی سیکیورٹی کے ذریعے شاید حالات کو خراب کیا جا سکتا ہے مسد کا اطلاعات یہ ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا سیشن کسی طرح اسے ڈیلے کیا جائے گا اور اتنی آسانی سے پرویز علیہ صاحب کو جو پنجاب کے وزرعالہ ہیں اس کا انتخاب جیتنے نہیں دیا جائے گا یہ وہ حکیم سناؤلہ صاحب کی کارکردگی ہے یہ وہ آزم جو تارڑ صاحب تھے ان کی کارکردگی ہے جن کی طرف سے یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس خط کے آنے کے بعد جو منصوبہ ہے جو پلان بنایا گیا ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور جن اناثر کا ذکر کیا گیا سیکیورٹی مانگنے کے حوالے سے یہ اناثر کہاں سے نکلیں گے کون لوگ ہوں گے اس کا انتظام پاکستان مسلمی کے دون نے یہ کر لیا ہے اور آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ ایک واضح اکثریت موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اور پی ٹی آئی کی جسے کسی نہ کسی طرح ایکسپوز کیا جائے گا اور فورسز کی تائنات کے حوالے سے دوسری جو سب سے امپورڈنٹ چیز ہے اب یہ ملاقات ہوئی ہے لوگیں سوال کر رہے ہیں کہ ایسا آخر کیا ہوا کہ عاصف علی زرداری زہاب بار بار جا کر حمزہ کے لیے ایک ریکویسٹ ڈال رہے ہیں چوڑی شجاہ صاحب کو میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کافلی کے اندر بچوں کی سیاست آپ کو نظر آئے گی بچوں کی سیاست سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹرانزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کافلی کے اندر مونس کا جھکاؤ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف تھا اس کا ذکر انہیں خود بھی کیا اور پرویز الائی صاحب نے بھی کہا کہ کریڈ سارا مونس کو جاتا ہے مونس الائی وانٹس ٹو بی دا پاکستان طریقہ انصاف صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے صرف بقیدہ اعلان نہیں کیا یعنی کافلی کے پلیٹ فارم سے وہ اس حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں دوسری طرف چوری شجاہ صاحب کے بیٹے ہیں ان کا جھکاؤ کیا وہ گمن میں شامل ہیں تو ایک ہی خاندان ایک ہی جماعت کے دو حصے ایسے ہیں جو اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں اب جو آصیف علی زرداری صاحب ہیں اس پوزیشن کو استعمال کر رہے ہیں یعنی بار بار جا رہے ہیں اور یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی جو اس میٹنگ کے اندر کہ کل کو پاکستان تیری کے انصاف کسی صورت بھی آپ کو اپنا امیدوار نہیں بنائے گی الائنس کر سکتی ہے مرکز کے اندر مونس کی شکل میں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پرویز الائنس صاحب کو دوبارہ پنجاب کا وزیالہ بنا دیا جائے اور یہ حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہے گی تو پھر آپ کیا کریں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں اور ہمارا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے اور آسیف علی زرداری صاحب کا بار بار کافلی کی طرف جانا اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ اس سے پہلے ماضی میں وہ اتحاد بھی کر چکے ایک نیچرل سی چیز ہے اور دوسری چیز پنجاب کو اگر آپ نے فتح کرنا ہے تو ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے صرف نہیں ہے بلکہ دون لیک سے بھی ہے اور نون لیک کو کمزور کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ آپ ان کے دوست بن جائیں اور پھر آپ پنجاب کی حد تک مل کر فیصلے کریں گے پاکستان مسلم اگدون کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی بہت دیر بعد سمجھ میں آئے گی اور جب سمجھ میں آئے گی اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اب آسیف علی زرداری صاحب اس بنیاد کے اوپر کافلی کا دروازہ دو تفاہوں نے کٹ کٹ آیا اور اس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم حمزہ شہباز کو جو پیپرز ہیں وہ وڈراؤ کر لیتا ہے تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم آپ کو جو سی ایم ہے وہ بنا دیں گے اور اس طرف یہ کام کیا جا رہا ہے ویورز یہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کل کو اگر پرویز رائی صاحب پی ٹی آئی کے اتحاد کے ساتھ سی ایم بن جاتے ہیں یہ بہت ہی امپورڈنٹ بات ہے تو سی ایم تو وہ رہیں گے اور یہ بھی این ممکن ہے کہ کل کو وہ نونلی کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی پوزیشن کو مستحقم کر لیں یہ بھی یاد رکھئے گا یعنی یہ الائنس کی گورنمنٹ ہوگی تو پاکستان طریقہ انصاف پھر جو ہے وہ اکیلی ہو جائے گی اس طرف ایک بات کہی جا رہی ہے وعدہ کیا جا رہا ہے وعدے کس طرح پورے ہوں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہوگا چونکہ یاد رکھیں کاف لیک ایک انڈیپنڈنٹ جماعت ہے وہ الائنس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے کل کو جو آپشن دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسے نہیں ماننا تو آپ ایسے مان جائیں آپ منتخب ہو جائیں کل کو ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی چیف منسٹر آپ رہیں گے اور ہم دوبارہ پنجاب کے اوپر رہ سکتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کاف لیک اس پوائنٹ کے اوپر اگر اپنی پوزیشن کو بدلتی ہے تو جو حال مسود احمد کا ہوا لاہور کے اندر لوٹوں کا زمنی انتخاب کے اندر ہوا کاف لیک کا کوئی نامنشان نہیں رہے گا یہ ٹیبل کے اوپر بات رکھی گئی ہے اور اس کے اوپر سنجیتہ گفتگو بھی کی گئی میں آپ کو دوسری بات بھی بتا دوں کہ خاندان کے اندر ایک اقتلاف پایا جاتا ہے چھوٹے بڑوں کو سیاست جو ہے اس کے اوپر چلا رہے ہیں اور آسیف علی زدائی صاحب جب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو مجورٹی آف دی ٹائم جو گفتگو کی گئی ہے وہ چوری سالک کی طرف سے کی گئی اور وہ بتاتے رہے کیونکہ چوری شجاعت سے کہ گفتگو جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ زیادہ بات کر سکے تو وہ چوری سالک جو تھے وہ بات کرتے رہے اور پھر انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا چوری شجاعت صاحب کیونکہ اعلان کر چکے ہیں پابند کر چکے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ نہیں جا کر پرویز الائی کو وڈ ڈالنا ہے بتا دوں کہ اگر لوگ اس انتخاب میں نہیں پہنچتے تو پھر آئین اور قانون کیا کہتا ہے میں اس حوالے سے بہت کلیر ہوں جب پارٹی لیڈر آپ کو انسٹرکشن کر دیتا ہے کہ آپ نے جا کر ووٹ یہ ڈالنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے یہ پارٹی انسٹرکشنز ہیں یہ نہیں ہو سکتا جساں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر حاضر ہوگے تو کیا ہوگا یہ غیر حاضری بھی آپ کی پارٹی ڈسپلنز سے انحراف ہوگا اور آپ کے خلاف کاروائی ہوگی یاد رکھئے گا تو اس لیے اس بحث میں یا اس بحث کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے چونکہ میں پرشلے جو پانچھے گھنٹوں کی جو ٹرانسپیشنز ہی لوگوں کی دیکھ رہا تھا اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ سپرین گورد پاکستان کا یہ فیصلہ آیا وہ خاموش ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اگر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا تو وہ نے ڈی سیٹ کیا جائے گا اور نہ اہلیت کا جو تلوار ان پر لٹک رہی ہے یاد رکھیں جب آپ کو آپ کا لیڈر آپ کا پارٹی کا صدر چیر پرسن آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے فلان جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے اور پہنچنا ہے تو یہ بھی انحراف کے مترادف ہوگا ویورز دوسری بات عاصی علی زرداری صاحب نے چوری شجاہ صاحب کے بہت سارے ترلے بنتے کر لیے اور انہیں کہا کہ جناب اب تو عاصی صاحب بہت دیر ہو گئی ہے اب خاندان کی بات ہے لوگوں کی بات ہے میں خاندان کے اندر کسی صورت بھی تفریق نہیں کر سکتا اور دوسری طرف ہم نے کسی کے کہنے کے اوپر اس حکومت کا ساتھ دیا اب بہت ہو گئی اب ہم مزید ساتھ نہیں دیں گے چونکہ اب پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے انتخاب میں جانا ہوگا واحد راستہ ہے عاصی علی زرداری صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ پرویز علی صاحب کو بلالیں اس میٹنگ کے اندر اور ساتھ ساتھ مونہ صلائی کو بلالیں اب یہ بڑی ہی انٹرسنگ موف تھی عاصی علی زرداری کی عاصی علی زرداری نے اس لیے یہ موف دی کہ اگر اس میٹنگ میں مونہ صلائی صاحب آ کر بیٹھ گئے اور ساتھ ان کے پرویز علی صاحب ہوئے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا ایک پیغام جائے گا پاکستان تحریکی انصاف کو ان کی سیاست کو ایک انٹر پڑے گا اور وہ لوگ کہیں گے کہ جناب آپ جس کی حمایت کا آپ نے اعلان کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے پولیٹیشن ہے ماضی میں آپ کچھ اور کہتے رہے آج آپ نے انہیں پرویز علی کو مسنت پر بھی بٹھا دیا ہے کرسی پر بٹھا دیا دیکھیں یہ تو عاصی علی زرداری سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک پلان تھا ایک ٹرپ تھا جو بچھایا گیا اور یہ کوشش کی گئی اور میں آپ کو یہ بھی خبر بتے دوں یہ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری مصدقہ اطلاعات ہیں جو کچھ وہاں پر ہوا اور لوگ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے پہلے دور کے اندر عاصی علی زرداری کی چوری شجاعت کی اور چوری سالی کی ون ون ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ باتیں جو ہیں اپنے کانوں سے سنیں پھر آپ کو دوسری بھی ایک انٹرسنگ فیکٹ اس کے اندر بتا دوں کہ یہ ٹرپ جو ہے عاصی علی زرداری طرف سے بچھایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ وابیلا مچائیں عمران خان کیا کہ وابیلا مچائیں کہ دیکھیں جی یہ بھائی صاحب تو الگ ہو گئے لیکن خطرہ ابھی بھی موجود ہے اور خطرہ یہ ہے کہ کل کو یہ لوگ علیدہ ہو سکتے ہیں اگر سپورٹ نہ رہی لیا جائے گا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جا کر پرویز الہی کے حق میں یعنی نونلوی کے لوگ اگر ان کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ حق میں گیم کو اس طرح بھی ٹلٹ کیا جا سکتا ہے تو the game is not over لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بندے غائب کر کے اور پرویز الہی صاحب کے کو کل چیف منسٹر بنانے سے رکا جا سکتا ہے تو یہ صرف خامخیلی ہے اس کو حقیقت مت سمجھ جائے ویورز آپ کو ہی بتا رہے چلیں خان صاحب نے ایک بہتی تگڑا قسم کا خطاب کیا تگڑا میں اسے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہتے کہ نیوٹرلز کو بھی کہا کہ معیشت تباہ ہو جائے گی اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی انسٹیبلشمنٹ اگر حکومتوں میں تعلق ان کا نہ ہو تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں نہیں چل سکتی عوام کی عدارت کا فیصلہ آیا اور ہم نے عوام کی مرضی کے مطابق چلیں گی اور اس الیکشن کمیشنر کے انڈر خان صاحب نے جو سب سے بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ انتخابات نہیں لڑیں گے اس کی بہت ساری وجوات ہے ایک وجوات نہیں وجہ نہیں ہے بہت ساری ہو جائے نمبر ون آپ کو یاد ہوگا ڈسکا میں جو کچھ ہوا بیس پولنگ سٹیشنز ایسے تھے جس میں بے ذابتگیوں کی شکایت آتی ہیں تو کیا ہوا کہ پورے کا پورا جو الیکشن تھا وہ نل این وائیڈ ہو گیا اور دوبارہ سے اس حل کے اندر الیکشن کروایا جاتا ہے یہ ایک سازش تھی جس انداز سے اس الیکشن کو کانٹریورشل بنانا تھا پھر سینٹ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف جاتی ہے عدالت میں اور پھر عدالت کے ذریعے کہا گیا کہ جناب پیسہ ویریفائی ووٹ ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا تاکہ ایک شفافیت آ سکے سسٹم کے اندر وہ ووٹ جو پاکستان کی عوام دیتی ہے اور آگے جا کے کنورٹ ہوتا ہے سینٹ کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر اس کا تحفظ کیا جا سکے لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا ویریفائیبل کا مسئلہ آ گیا اور پھر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ٹیوشن پڑھاتے ہوئے یوسف رضا گلانی کا بیٹا ہم نے یہ بات متعدد دفعہ کیا آپ کے سامنے یہ بات بار بار اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو یہ باتیں آپ کو یاد رہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا یہ ایمان ہے لیکن ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں نماز ہم بار بار اللہ کی وحدانیت کا اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے وہ برائی کیا ہے اس تعلق کو بار بار یاد کرنا پڑتا ہے اور یاد کرنے کے ایک طریقہ کار ہے تو اس لیے قوم کے سامنے حقیقت رکھنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ صحیح اس کا حق دار ہے یا نہیں ہے پاکستان کے اندر لوگ اپنے ووٹ کو بیش دیتے ہیں اپنی مجبوریوں کے وجہ سے کہ ٹھیک ہے آٹا مل گیا ووٹ بیش دو بریانی مل گئی ووٹ بیش دو یہ شعور جو ہے اس کا دیا جلانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پاکستان ترقی اسی صورت میں کرے گا جب آپ ان خاندانوں کو بھگائیں گے اور خان صاحب نے اب یہ بیڑا جو ہے اٹھایا ہوا ہے اور اس میں صرف سپورٹ آپ لوگوں کی چاہیے سینٹ کی کے بعد آپ نے پی پی سیون کا مارکہ دیکھا وہاں پر بھی الیکشن کمیشن کا یہی کردار رہا فورٹی نائن ووٹس کا ویورس مسئلہ ہے صرف الیکشن کمیشن کہتا ہے یعنی آروز نے لوگوں کی جو امیدوار تھے ان کی عدم موجودگی میں ڈبے کھول دیئے تھیلے جو تھے کھول دیئے جو نہیں کر سکتا آپ جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ کہتے ہیں جناب کوئی ایسی درخواستی موجود نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یعنی جو پاکستان کی کچھ جماعتیں ان کو سپورٹ حاصل ہے الیکشن کمیشن کی اب کراچی کے اندر کیا ہوا الیکشن کال کر دیئے کہ جناب بارش بہت ہو رہی ہے لہٰذا کر دیا جائے خدا کے بندو یہ ملک ہے کہ تمہارے اپنے خاندان کے الیکشن ہو رہے ہیں حکومتیں ایسے نہیں چل سکتے یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے چونکہ اگر آپ نے حکومتیں ایسے چلانی ہیں تو پھر دفع کریں اس پورے عمل کو جو چاہتے ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں انہیں کہا جائے کہ جناب آپ آئیں اور ملکوں پر قابض ہو جائیں جس طرح آپ چاہتے ہیں حکومت چلائیں اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اب یہ پاکستان کی عوام کا ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو استیفہ دے الیکشن کمیشن ایک ایسا ہونا چاہیے جو انڈیپنڈنٹ ہو سب سے بڑا ظلم اس ملک کے اندر کیا کیا گیا آورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کر کے اور اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہوا کہ انہوں نے ای وی ایم کو ختم کر دیا اب جب یاد رکھئے گا جب بھی ڈیلے ہوتا ہے کسی انتخاب کے ریزلٹ میں آنے میں تو پیچھے کیا کیا جارہا ہوتا ہے انجینرنگ کی جاری ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے منیج کرنا ہے یعنی 49 ووٹ پانچ فیصد ووٹ اگر کا فرق ہو تو رول سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی دوبارہ گنتی کروائیں گے ڈسکا کے اندر بھی یہ ہوا پی پی سیون کے اندر بھی یہ ہوا یعنی فائدہ تو لوگوں کو پہنچا نا جو آج کہتے ہیں کہ ہمیں سیلیکشن کو مان لیتے ہیں لیکن فائدہ پہنچا ہے اب ای وی ایم ختم کر دیا ای وی ایم میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ادھر سے انتخاب آپ نے ختم ہوا ادھر سے ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اب انہوں نے ایک اور بھی کام کیا چھوٹی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پنجاب کے اندر یہ جو چیر بن نیپ صاحب جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں وہ کوئی عام مندے نہیں ہیں اچھا اب ایک خبر میرے پاس آ رہی ہے ایس وی سپیک وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں تمام لوگ موجود تھے وان ایٹی سکس لوگ وہاں پر موجود تھے حاضر ریجسٹر کے اوپر دیکھا گیا اور میں آپ کو اپنے سورس سے خبر جو ہے دے رہا ہوں اور وہ لوگ جو اس وقت دونوں طرف جڑے ہوئے ہیں اس وقت پرویز الہی ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے اور پھر پی سی میں کیا ہوا کتنے لوگ موجود تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے خبریں اچھی آ رہی ہیں اور کل پرویز الہی صاحب کو وزرعالہ بننے سے کوئی نہیں رکھے گا سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور میں نے یہ جو آپ کو بات بتایا یہ بڑی امپورڈنٹ ہے کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اگر ان کو کسی طرف سے کوئی ان کی بات چیز جو بڑھ جاتی ہے یا بن جاتی ہے تو وہ اس حکوموں سے الگ ہو گئے تو پھر بھی وہ سی ایم جو ہے وہ پنجاب رہیں گے چونکہ وہاں پر آپ کو نونلی کی سپورٹ ملے گی اور کہا جائے گا کہ تحریکہ دمعتماد لائیں اور تحریکہ دمعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی دوسری طرف سپورٹ مل جائے گی تو میرا خیال ہے کہ this is another way جس کے اندر جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب رہیں گے جو رول دوست مزاری نے کیا وہ پرویز الہی صاحب بھی کر سکتے ہیں ایسا رول پلے یاد رکھے گا اسی لئے لوگ کہتے تھے لیکن ایک ریلیف ملے گا مونس الہی is very tilted towards مونس کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جانا چاہیے چونکہ اس طرح سیاست نہیں ہو سکے گی چونکہ سیاست اس طرح رک جائے گی چونکہ you have a very long political career ahead اور اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو آپ کو اس جماعت کے اندر کوئی مقام جو ہے وہ نہیں ملے گا چونکہ اگر آپ بھول جائیں کہ کل کو یہ سب کچھ ہوگا کہ عمران خان نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ آئندہ الائنس یعنی اتنا بڑا الائنس جو ہے وہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو وزارت اٹھا کر دے دیں ویورز آخر میں میں آپ کو چھوٹی سی ایک خبر دے دوں ڈی جی نیب چیرمن نیب آفتاب سلطان کو تبارہ تائنایت کر دیا گیا ہے یہ بہت ہی نوازے ہوئے ہیں نواز لیگ کے نون لیگ کے دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے حکومت میں یوسرز اگلانی نے انہیں ڈی جی آئی بی تائنایت کیا تھا اور پھر یہ مختلف عودوں میں بھی رہے ہیں میں آپ کو صرف ان کے بارے میں یہ بہت بتا دوں اور اب پاکستان کی قوم یہ جان چکی ہے آئی بی کا کردار ہوتا ہے فون ٹیپ کرنے آئی بی کا کردار ہوتا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کرنے آئی بی کا کردار ہوتا ہے ادھر سے انفرمیشن لاکر وزارعظم کو دے دینا کیونکہ وزارعظم کے بلکل ڈریکٹ انڈری آتی ہے تو ان کا کوئی کردار اتنا اچھا نہیں ہوتا یہ پولٹیکل انجنرنگ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ریپورٹ کرتا ہے چیف ایگزیکٹیو کو اب یہ اچھا کردار برا کردار انٹیلیجنس گیدرنگ ہے ان کی انہوں نے بہت کام کی ہے نواز شریف صاحب کے لیے اور نواز شریف صاحب نے ان کا نام آویسلی نوازہ کے ہے اور آویسلی اگر آج پاکستان دریقے انصاف کی حکومت ہوتی یعنی راجہ ریاض صاحب دیں راجہ ریاض راجہ ریاض لوٹا ہے جو اس وقت حکومت کے اندر موجود ہے اس کے باوجود وہ فیصلے جو ہے وہ کسی کے کہنے پر لے رہا ہے دے رہا ہے یہ ہمارا شو تھا آج کا میں نے بھی ٹائم کو چیک کی ہے کافی لمبی ویڈیو ہو گئی آپ نے کمنٹس ضرور بھیجے گا مجھے بالکل احساس ہے بعض دوگ جو ہیں وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیلنے کے آدھی ہیں انہیں ونڈے میں کوئی دلجلس بھی نہیں ہے لیکن میں کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور میں ایک اور نکتہ بھی آپ کو رکھ دوں آپ کے سامنے باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ دس منٹ کی ویڈیو اس لیے بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے دن میں پانچ سے چھے ویڈیوز کرنی ہوتی ہیں میں نے آج اس پہ تھوڑی سی اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ریسرچ بھی کی وہ پانچ سے چھے ویڈیوز کرتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے میں صرف جو ہے وہ ایک ویڈیو کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا فرق ہے تاکہ ایک comprehensive analysis جو ہے وہ آپ کے سامنے آسکے ویڈیوز یہ آج کا ہمارا شوہ تھا آپ ریکمینٹس ضرور بھیجئے ایک آج چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ نگے بعد